موسیقی سب سے پہلے نو مہی کا واقعہ بس ایک ایسا واقعہ ہے اندھوناک واقعہ ہے جس کی میں بہت زیادہ پرزور مظلمت کرتا ہوں کہ آفاج پاکستان کے جس جی ایچ کیو پر حملہ کیا گیا ہمارے میاں والی ائر بیس پر حملہ کیا گیا آپ کا کور کمنڈر لاہور پر حملہ کیا گیا یہ بہت بے شرمی والا واقعہ تھا یہ واقعہ ہے جس کی جتنی بھی پرزور مظلمت کی جائے کم ہے میں خود شیاسی طور پر میرا پی ٹی آئی سے تعلق رہا پی ٹی آئی کے اندر میں نے کام کیا لیکن جب ہم اندر گسے ہم نے جب دیکھا کہ گند ہے اور ہمارے کو تو یہ تیار کر رہے ہیں آئندہ فوج کے خلاف لڑانے کے لیے تیار کر رہے ہیں اس پر پھر ہم نے جو ہے اس چیز کو سمجھتے ہوئے ہم نے آپ کنارہ کشیر تیار کی اور الحمدللہ آج آپ فاجے پاکستان جو ہے آپ کے سامنے آج ان کا مورال کس طرح سے جو نیچے تھا وہ اوپر جا رہا ہے ڈالر کو کیسے کنٹرول کیا ہے اسمنگلنگ کو بارڈر اسمنگلنگ کو کیسے کنٹرول کیا ہے اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی ہو سکتا ہے اپنی کیپیسٹی میں وہ کر رہے ہیں دیشت گردوں کے لیے بھی کر رہے ہیں روزانہ جانوں کا نظرانہ بھی پیش کر رہے ہیں تو میرے نزدیک تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں دل کی گرائیوں سے اور کشمیر کا جاتا ہے کشمیر کا ایشو ایک سرد خانے والا ایشو ہے کشمیر کا اسی طرح سے کشمیر جو ایک بہت بڑا ایشو ہے اسی طریقے سے فلسطین کا بھی ایک بہت بڑا دیرینہ ایشو ہے اور میں سمجھتا ہوں وہ اتنے سارے ہم اسلامی ممالک ہیں پوری دنیا میں اور ہم نے کبھی بھی جو ہے سنجید کی سے نہ کشمیر کے ایشو پہ نہ فلسطین کے ایشو پہ بات کی اور خاص ہو پہ پچھلی گورنمنٹ جو تھی پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ تھی اس میں تو کشمیر کے ایشو کو بیش دیا گیا اور اس کو سرد خانے میں ڈال دیا گیا اتنے کہوں گا وہ جو ظالم لوگ آ کے یہاں پر باتیں کرتے ہیں دنیا کے اندر کہ جی فلاں جگہ انشانی حقوق فلاں جگہ انشانی حقوق کیا جب وہ معصوم بچوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں وہ لوگ کیا وہاں ان کی انشانی حقوق کہاں چلے جاتے ہیں اور ان کو یہ بات کرنے کا کیا ان کے اندر کیا وہ غیرت کا مادہ ہے کہ جب وہ ظلم خود کریں اور وہ دوسروں کو جا کے یہ بات کہیں کہ تُو ظلم نہیں کرے گا تو تمہارے موہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی تم نے دنیا کے اندر جنا کیا کرا ہوا ہے دنیا کو قبضے میں کرا ہوا ہے اور دوسروں کو بولتے ہو مفاقات عمل اگر تم آج یہ ظلم کر رہے ہونا اگر کوئی شخص مظلوم ہے یا وہ کچھ کر نہیں سکتا رب کعبہ کی قسم جا وہاں سے عذاب نازل ہوگا تو انشاءاللہ تمہیں کوئی بچا نہیں سکے گا اور انسانی حقوق کی باتیں تمہارے موہ سے اچھی نہیں لگتی آج کے بعد اپنے موہ سے وہ جو لوگ انسانی حقوق کی باتیں کرتے ہیں وہ کرنا چھوڑ دیں کیوں وہ صرف باتیں کر سکتے ہیں ان کے پاس عمل نہیں ہے دوسروں کو بولتے ہیں کہ یہ غلط کر رہا ہے اور تم اس سے زیادہ دوسرا اتنا کرے اور تم اتنا کر دو اور تم انسانی حقوق کے لمبردار لیکن سب سے بڑے دیشتگر تم ہو کہ تم نے دوسرے انسانوں کو تو بول دیا کہ غلط ہو تم کیا یہ تم سے سوال ہے میرا جو انسانی حقوق کے لمبردارے میں